بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گا آپ کی دعاوں سے میں پہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں توا بوٹی کی نیو ریسپی اور آج چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے بیف لے لیا ہے اور بیف کے بیچ میں ہم لوگ ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے کوٹیوی ہری مرچیں جس سے اس کا فلیور کافی اچھا آئے گا اور یہ ریسپی بہت مزیقی بنتی ہے اور ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریے گا اور مجھے فیڈبیک دے گا اور اس طرح یہاں پر دیکھیں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ اور مرچو کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس میں میں تھوڑا سا اس میں پپیتہ ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پپیتے کا پورل نہیں ہے تو اپپیتہ بھی رین کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آدھی جمجھ میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اور آدھی جمجھ دادر مرچ کی ایڈ کر رہی ہوں اور آدھی جمجھ میں اس میں پیسیوی لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں اور آدھی جمجھ گرم مسالہ پیسٹ palette کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ دیکھیں تھوڑا سی میں نے حلتی بھی ڈال دیا اور تھوڑا سا زیرہ فیسا ہوا ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اویل بھی ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں دھین ڈال دیا آدھا کپ میں نے اب اس کو میرینیٹ کر کے میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی مکس کرنے کے بعد اس کو ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے ہم پھر اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکم کو بھی پریس کریں تاکہ اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور یہاں پر ایک گھنٹہ ہو چکا تھا میرینیٹ کر کے اور یہاں پہ میں نے ہریمچیں اور دنیا کا اٹھ کی اوپر سے ڈال دیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک گھنٹے کے بعد اس کو میں فرائی کر لوں گی آپ پین میں یا آپ کو یہ سبھی نونسٹری کا پین یا کرہی لے رہے ہیں تو میں نے یہاں پہ طوے پہ اوئل لگا کر تو میں اس کو چھتری سے گریز کر لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پہ اس کے بعد میں کو فرائی کر لوں گی تو ایک ایک بوٹی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ رکھ کر اور ہم اس کو یہاں پہ میٹیم آنچ پہ پکائیں گے جو چاولوں والی میٹیم آنچ ہوتی ہے اس پر ہم پکائیں گے اس ریسپی کو دس منڈ ایک سائٹ دس منڈ دوسری سائٹ پہ ہم پکائیں گے اور دس منڈ کر کے ہم لوگ اس کی سائٹ چینج کرتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے کہ یہ کہاں کہاں سے ریٹ ہو گیا اور کہاں کہاں سے اور دس منڈ کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کی دوسری سائٹ چینج کر دی ہے اور دس منڈ بعد پھر ہم چینج کر دیں گے اور اس کو چیک کرتے رہیں گے جب تکر یہ گھل نہ جائے تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ سب ضرور ٹرائی کریے گا کیونکہ آگے بکرہ اید آنے والی ہے تو اسی طرح کی رسپیت آپ کے لیے بہت اچھے چیزی رسپیت میں لے کر آنگی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کرے گا اور ٹرائی کر کے مجھے فیڈبیک دے گا اور آگے والی رسپی آنے والی بہت اچھی ہے اور امیزنگ ہونے والی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے تھے میں نے اس کو سائلی چینج کر لی تھی اب میں فائل کا پیس رکھ کر تو اس میں چلتے ہوئے کوئلے رکھ دوں گی اور ٹھیک چمچ اس میں آئل کا ایڈ کر دوں گی اور اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ کوئلے کا فلیور ان کے اندر اچھی طریقے سے آ جائے اس سے بھی کافی ٹیسٹی اور مزیدار بن جاتے ہیں اب دس منٹ ہو چکے تھے تو یہاں پر میں یہ ڈکنو رہایا تو بہت اچھی خوشبو ہو رہی ہے اور مزیدار سے ہمارے تواپیس تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگے تو پلیز رسپی کو فولو کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے انسٹراغرام کو بھی فورو کرنا مت بھولئے گا میرا انسٹراغرام بھی میرے چینل کے نام سے ہی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے کل ملوں گی ایک نئے رسپی کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ